ایک بندہ بے کھو نا دعا کردہ عام حالات دے اندر بھی اے جدو بندہ دعا کرے جو دعا کرے سنن والا کون ہے کون ہے اور ساڑا ایمان ہے وہ سندا بھی ہے قبول بھی کردہ تے پھر عطا بھی کردہ ایڈا مہربان ہے انہیں ایک بندہ بے کھو نا ایدر بیٹھا تے دعا کردہ یا اللہ سے دے دے ساڑیاں تو آڑیاں ساریاں دیاں لوڑا ضرورتاں علیدہ علیدہ نے تو آڑی کوئی ضرورت ہے میری کوئی ضرورت ہے تو آڑی کوئی لوڑے ساڑی کوئی لوڑے کسے نو بیٹا چاہی دے کسے نو بیٹی چاہی دیے کسے نو مال چاہی دے کسے نو سیت چاہی دیے کسے نو کاروبار چاہی دے یعنی ہر بندے دی علیدہ علیدہ ضرورت ہے تے ایک بندہ بیٹھا نکرے اللہ ذل جلال کو لو منگ دے یا اللہ بیمارہ سیت عطا فرما دے ایک اندہ ہے یا اللہ اولاد کوئی نہیں اولاد عطا فرما دے ایک اندہ ہے بیٹے کوئی نہیں یا اللہ بیٹا عطا کر دے ایک اندہ ہے بیٹی کوئی نہیں اللہ بیٹی عطا فرما دے ایک اندہ ہے کاروبار ویچ برکت کوئی نہیں اللہ کاروبار ویچ برکت پا دے ایک بندہ بیٹھا ہے اوہ کچھ نہیں مانگ دا قرآن ہی پڑھی جاندہ ہے کچھ نہیں پڑھ دا مانگ دا بسو قرآن ہی پڑھی جاندہ ہے اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت و صدقے جاوا انہیں رزق نہیں مانگیا انہیں کاروبار دی تبرکی دی دعا نہیں کیتے انہیں اولادہ سوال نہیں کیتا انہیں مال و زردہ مطالبہ نہیں کیتا بس قرآن پڑھ دا قرآن دیاں تلاوتاں کر دا بیا اللہ زل جلال فرمان دینے قرآن دل لگان والیا قرآن پیار پان والیا گل سن لے انہیں اولاد منگی میں عطا فرمائے انہیں بیٹی بیٹے منگے میں عطا فرمائے انہیں کاروبار دی ترقی منگے میں عطا فرمائے انہیں کچھ نہیں منگیا قرآن پڑھ دا رہا ہے اللہ فرمان دینے میں بن منگے انہوں سب کو چیتا فرمائے اچھا ایک گل ہور بھی نوٹ فرمالاؤ میرے عطا دے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک دے ایک قرآن دے حوالے نا نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے حوالے نا آپ دے درود پاک دی بھی کسرت کریا کرو زیادہ تو زیادہ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دین سب تو میرے قریب جیڑے بندے ہونگے نا وہ میرے تے درود پڑھن والے ہونگے جنا بہتا نبی پاک تے درود پڑھاں گے او نا زیادہ اللہ نبی دا سات نصیب فرما دے وے گا اور پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام نے اس سے واسطے فرمایا ایک صحابی رسول نے کائنات امام علیہ السلام نو ارض کر دینے اے اللہ دے پیارے نبی جیر میں عبادت بھی کرنا ماں میں دعا بھی کرنا ماں چھونے ہو میں تو آڈے تے درود بھی پڑھنا ماں تے ذرا میں نو اے ہی رشاد فرما دے ہو کہ جنا ٹائم میں دعا کرنا ماں او دے ویچوں اگر میں تین حیثے دعا کراں ایک حیثہ تو آڈے تے درود پڑھناں مثال دے تاورتے تین کائنٹے عبادت کرنا ماں ایک کائنٹہ میں صرف تو آڈے تے درود پڑھاں تے سونے ہو دو کائنٹے میں باقی دعا کراں عبادت کراں اے ٹھیک رہا گا نبی علیہ السلام فرما دے نے ٹھیک ہے ان زتا اگر عیدے تو زیادہ کریں تے تیرے واسطے بہترے بے آجو پتر بے آجو اوہ بچے بے آجو تھلے بیٹ جو شاہ باش پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے ٹھیک ہے تیری گال پر اگر اس تو زیادہ پڑھیں تے تیرے واسطے بہترے آن دے سونے ہو میں اتہا ٹائم تو آڈے تے درود پاک پڑھاں اتہا ٹائم باقی دعا کراں پھر ٹھیک رہا گا آپ فرما دے نے ٹھیک ہے پر اگر درود زیادہ کریں تے تیرے واسطے بہترے آن دے سونے ہو تین ہی سے میں تو آڈے تے درود پڑھاں ایک ہی سا باقی دیاں دو آمہ شو آمہ کراں پھر ٹھیک رہا گا آپ فرما دے نے ٹھیک ہے اگر اس تو بھی زیادہ پڑھیں تے تیرے واسطے بہترے ان سے عبیدہ جواب سون لاؤ ارض کر دینے سونے ہو اگر میں سارا ٹائم تو آڈے تے درود ہی پڑھ دا رماں اگر سارا ٹائم میں تو آڈے تے درود ہی پڑھ دا رماں سونے ہو پھر کی خیالیں تے میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے پھر وانے اگر سونے اگر سارا ٹائم میرے تے درود پڑھ دا رہنگا اللہ بن منگے تیریاں ساریاں لوڑاں آپ پہ ہی پوریاں فرما دے گا قرآن بھی آلہ تے صاحبِ قرآن بھی قرآن نل دل لگا یہ قرآن شفاہ بھی ہے لوگوں قرآن رحمت بھی ہے اے قرآن ساڑی زندگی اندر نکار پیدا کر دیندہ ہے قرآن ساڑی زندگی اندر بہار پیدا کر دیندہ ہے قرآن دنیا دے اندر بھی فائدہ مند ہے قرآن قبر دے اندر بھی فائدہ مند ہے قرآن حشر اندر بھی ہے اللہ دے اندر بھی فائدہ مند ہے بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خود اے قرآن جیڑ ہے اللہ دے اندر اپنے پڑن والے دا سفارشی بن جائے گا اپنے پڑن والے دا قرآن سفارشی بن جائے گا کسے دی سفارش علاقے دا کانسلر کر دے کسے دی سفارش ایم پی اے کر دے کسے دی سفارش ایم این اے کر دے کسے دی سفارش کوئی بڑا وزیر مشیر کر دے اے اس انسان دی قسمت دے کے آنے جی دی شفارش اللہ دا قرآن پہ کرے گا دعا کرو ہاں اللہ قرآن تے صاحب قرآن دی شفاعت نصیب فرما دے قرآن اللہ دی عدالت دے اندر دربارِ الہی دے اندر پیش ہوئے گا اور جا کے مالک دے سامنے عرض کرے گا اللہ سونے آ انہیں دنیا تے میرے نال وفا کی تیئے آج میں اے دے نال وفا کرنی ہے اے دنیا تے منو چھڑ کے تے انہیں دنیا نال شگف نہیں لگایا دل نہیں لگایا ہنیریان راتاں چا ٹھوڑے خاندار سردیاں دیاں راتاں چا ٹھنڈے پانیاں نہ وزو کردہ اے منو پڑ دا ریا لوگ کی ستے ہندے سر اے میریاں تلاوتاں کردہ ہندہ سے لوگ ستے ہندے سر اے نماز ترابی اندر میں انو سنیاوی کردہ سیدھے پڑیاوی کردہ سے اللہ حضور